بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت سے ڈاکٹر حضرات کے میسجز آ رہے تھے کہ سی ایس ایس کی اپلیکیشنز کے لیے ہمیں پورا گائیڈ کر دیں اور اس کے لیے ویڈیوز بنا دیں ٹھیک ہے چاند ایک آپ پلائی بھی کیا ہے میں نے اور باقی جو رہا گئے ہیں سٹیپ آئے سٹیپ ابھی میں لیپ ٹاپ کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس طرح اپلائی کرنا ہے بہت ہیزی وی ہے آپ گھر بیٹھے کود بھی کر سکتے ہیں شروع سے اینڈ تک پورا پرسیجر دیکھنا ہے کوئی سٹیپ سکیپ نہیں کرنا ہے تاکہ ایک سموتھ وی میں جنے کچھ اس کے اندر مسائل آ رہے ہیں تو کوشش کریں ایک تو اپنا انٹرنیٹ اچھا کریں اور نمبر سیکنڈ پہ رات کو دس سے گیارہ وجہ کے بعد جو ہے وہ اپلائی کریں کیونکہ اس کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر وہ بزن تھوڑا سا جس طرح آئیٹی منیسٹر کہتے ہیں کہ دباؤ آ چکا ہے وہ دباؤ ایک قسم کا کام ہوتا ہے تو اس وجہ سے یوں کہلے کہ نیٹ کی سپیڈ اچھی ہوتی اور جلدی اپلائی ہو جاتا ہے آج جلدی سے سکرین کے اوپر وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں سکھاتا ہوں تو یار سب سے پہلے آپ نے گوگل پی آنا ہے وہاں پہ لکھنا ہے ایف پی ایس سی فیڈرل پبلک سروس کمیشن لکھ دو یا یہ لکھ دو جو سب سے اوپر اوپر ویب سائٹ آئے گی نا اس کے اوپر جی ہم نے جا کلک کرنا ہے ایچ اینڈ ایوری سٹیپ ہم لائیو کریں گے تاکہ کسی کو کوئی چوانی بھر مسئلہ نہ ہو دیکھا اس وقت انٹرنیٹ ابھی آلموس رات کے ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں میں ویڈیو بنا رہا ہوں انٹرنیٹ بہت اچھا آ رہا ہے اب یہاں پہ دیکھو یہ ایڈ آئے گا اس کو سکیپ کرنا ہے یہ دیکھو اگست گیارہ دو ہزار چوبیس کوشش کریں اگر موبائل کی بجائل لیپ ٹاپ کے اوپر کریں بہت جلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ آکے آپ نے جو ہے نا وہ اپلائی کرنا ہے ایم سی کیوز بیسٹ پری لیمینری ٹیسٹ ایم پی ٹی جیسے ہم کہتے ہیں فارسی اس اس ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں بھی ایک کلک دیکھو میں نے کلک کی ہے اس کے اوپر اور یہ دیکھو انٹرنیٹ الحمدللہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو ویب نوٹسز کے اندر دیکھو یہ دیکھو اگست گیارہ دو ہزار چوبیس ابھی اگست کی طریق ہے انیس طریق ٹھیک ہے آج ہم نے جو ٹیسٹ دینے ہے وہ اس کی جو ڈیٹ ناؤنس ہوئی ہے وہ گیارہ اگست دو ہزار چوبیس کو ناؤنس ہوئی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح آپ کے پاس جو ہے نا وہ کورٹر سا کھل کے آ چکا ہے اب یہاں پہ ہے اب یہاں پہ ہے اب یہاں پہ آپ نے اگر ایڈورٹائزمنٹ دیکھنی ہے تو یہاں پہ کلک کر دو باری 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 بار سب کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ ساری اس نے ایڈورٹائزمنٹ دی ہوئی ہے کہاں کون کون سے سینٹر میں آپ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں نمبر وان پہ یہ کسی نے پڑھنا تو یہاں پہ روک پڑھ لینا رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں وہ یہاں پہ ہیں کہ بھئی آپ کوئی گھڑی عواج بغیرہ نہیں لی جا سکتے اور یہ جو فلانی چیزیں ہیں جو ایگزائمنیشن سینٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی اب لکھی ہوئی ہیں تو پڑھنے کی ضرورت اتنی ہے سلے پس جو ہے نا یہاں پہ میرے خیال میں انہوں نے غلط اپلوڈ کر دیا ہے یہ عجیب سی کچھ نا سکرین저ٹ کسی نے کیپچر کی اور وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے یہ چینج ہونا چاہیے باقی آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہے نا وہ ایک چلان فام اس کو جو ہے نا وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ جی میں کلک کرتا ہوں تو یہ ایک تنہ کا چلان فام ہے ایک کا پی یہ ہے ایک کا پی یہ ہے اور ایک کا پی یہ ہے اپنے چلان فام پی یہاں پہ دیکھو لکھا ہوا دو ہزار پچیس دو ہزار پچیس دو ہزار پچیس ٹھیک ہے یہ والا چلان فارم جس کی اوپر دو ہزار پچیس لکا ہوا ہے دو سو پچاس روپیز کا ہے ٹھیک ہے اور یہ تین فارم ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ والا آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا پرنٹ نکلوا کے بینک کے اندر آپ نے جا کے اس کو سممٹ کروانا ہوتا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح کرنے طرح تو یار یہ جو ہے نا آپ کو بینک کی طرف سے اس طرح کی یہ جسیم ہوئی ہے دو سو پچاس روپیز کا ایک فارم ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ نے جا کے جو ہے نا وہ سممٹ کروانا ہوتا ہے اس کی مطلب بینک والے یہ تین کپی آپ دے گئے نا تو دو کپی اپنے پاس رکھ لیں گے ایک کپی آپ کو وہ واپس کر دیں گے ٹھیک ہے وہ کپی آپ نے لے کے انہی ہے اور بینک والے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریڈ پینسل سے ایک یہاں پہ وہ نمبر لکھتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں چلان نمبر ٹھیک ہے وہ آپ نے لازمی اس کے اوپر لکھوانا ہوں نے کہنا ہے مجھے چلان نمبر لکھ کے دیں اور وہ چلان نمبر لکھ کے دیں گے اس کے ساتھ آپ نے اس بینک کا کورڈ ہوتا ہے برانچ کورڈ ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی اس سے لینا ہے ہر بینک کا اپنا برانچ کورڈ ہوتا ہے جس بینک میں آپ سممٹ کریں گے انہیں کہنا اپنا برانچ کورڈ جو ہے نا وہ مجھے بتائیں تو وہ ہوتا ہے زیرو فور سکس سکس اس طرح مدد تین چار بیجٹس کا ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا تو وہ آپ نے برانچ کورٹ بھی وہاں سے لے کے آنا ہے دو کام ہو گئے ٹھیک ہے نمبر ون پہ یہ آپ نے کر ریا چلان فارم سابمیٹ ہو گیا اب آپ نے جب چلان فارم سابمیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آگے کلک کرنا ہے اپلائی فار آن لائن مطلب ایک ہی سٹیپ میں ہم جا رہے ہیں پہلے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پہلے اگر آپ چلان فارم جمع کروا دیں گے تو ایک ہی گومی آپ کی اپلیکشن چلی جائے گے تو پہلے چلان فارم اس کے بعد جانا آپ اپلائی کریں میرا یہ ہی آپ کو ریکماننشن ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ جی آپ نے آڈر ٹو اپلائی فار آن لائن سی ایس ایک سٹیپ ایم سی کی جیڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کس طرح فل کرنی ہے کیونکہ آپ بلکل نیو یوزر ہیں ایک میرے مجھے فوکس کرنے ہیں نیو جیوزر ہیں تو آپ نے یہاں پہ جائے نا وہ نیو جیوزر کے پر کلک کر رہا ہے خاکی سی نے پچھلے سال دیا گیا لیکن پھر بھی وہ نیو جیوزر کے اوپر کلک کرے گا تو نیو جیوزر کے اوپر نے کلک کیا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی کینڈیڈیٹ کا فل نیم یہاں پہ لاغ ان یہاں پہ پاسورڈ کنفرم پاسورڈ ایمیل ایڈریس اور سی این ایسی ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ نے اس کے اندر انپوٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کے لئے نیچے یہ کوڈ دیا گیا ہے یہ آپ نے ویسے انٹر کرنا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو فل کر کے دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہو جائے چلو جی یہاں پہ میں رینڈم اپنا جنید کے نام سے کوئی ناج میں نکھ دیتا ہوں جنید کے ایچ اے این ٹھیک ہے جنید خان میں نے جو ہے نا اپلوڈ ایمی رینڈم سے جو ہے نا ہم نے اپلوڈ گئی ہے یہ ہماری ایک ڈمی سی جائے لاغ ان اور پاسورٹ آپ نے وہی رکھنا ہے جو آپ کو یاد رہ جائے ٹھیک ہے اگر یہ آپ کو بھول گیا تو سمجھو آپ کی ساری گیم آور ہے جو جو سٹپ کرو کوشش کرو ساتھ ساتھ نہ موبائل کے اندر اس کی کیپچر کر لو یہ اور اپنی ڈائری کے اندر جو نا وہ پاسورٹ لکھتے جاؤ انشاءاللہ کبھی آپ کو نہیں بھولے گا لاغ ان کے اندر ہم نے کیا لکھتے ہیں جی جی یو این اے آئی ڈی جنید ٹھیک ہے آگے میں لکھتا ہوں جی خان اور اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں آپ کے لیے تو یار یہاں پہ لاغ ان آئی ڈی میں جو ہے نا اور پاسورٹ یہ دو چیزیں آپ نے اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو کام آئیں گی اگزیمنیشن کے وقت بھی ٹھیک ہے یہاں پہ سپوس کریں ہم کوئی بھی لاغ ان آئی ڈی رکھتے ہیں میں لکھتا ہوں جی جنید خان وان ٹو تھری مطلب کوئی بھی رینڈم نمبر آپ نے لازمی اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے جو کوئی اور نہ اس کو کر سکتے پاسورٹ کیا رکھنا ہے یہ پاسورٹ بھی وہ میں کیپٹل یا سمال وہ میری اوپر ذیمہ داری ہے اور وہ رکھنا ہے جو آپ کو یاد رہا جائیں چلیں جی جنید خان ٹھیک ہے آہ وان ٹو تھری میں یہی پاسورٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کنفرم کرنا ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ نے کیپٹل میں لکھا ہے یا سمال میں لکھا ہے ٹھیک ہے کیپٹل میں آپ کو یہاں پہ کی بورڈ میں اگر دیکھیں نا تو کیپ ایل کے لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو دباتے ہیں تو آپ کے سارے کیپٹل لکھے جاتے ہیں اس کو نہیں دباتے تو آپ کے سارے سمال لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اپنا دیکھ لینا ہے یہاں پہ جے یو این اے آئی ڈی جنید خان وان ٹو تھری یہ ہو گیا اب ای میل اڈریس جو ہے نا وہ آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کو جس کی اوپر آپ کو نوٹیفکیشن آسکے جو آپ کا ایکٹیو جی میل ہو ٹھیک ہے جو آپ نے اپنے موبائل میں چوبیس گھنٹے لاغ ان رکھا ہو ٹھیک ہے اس کا آپ کو پاسورڈ بھی جا دو تو جہاں پہ میں جی ایک رینڈم سا جی میل جو ہے نا وہ انٹر کر دیتا ہوں جنیت خان وان تو تھری ون ایڈ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام ریمیمبر یہ صرف میں آپ کو سکھانے کے لئے چلے میں کوئی بھی ایک رینڈم سا 3810464647081 کوئی بھی میں نے رینڈم جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیا لیکن اب مجھے یہ چیز اور یہ چیز جو ہے نا وہ لازمی طور پر یاد ہونی چاہیے ایک لاغ ان اور ایک پاسورڈ یہ ہمارا ڈیٹا فیل ہو گیا اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ویریفکیشن کورڈ کے لئے یہ اوپر والے جو ڈیجٹس ہیں نا ان کو لکھیں اگر اس کو میں تھوڑا سا زوم کروں تو شاید آپ پڑھ سکیں بلکل ایزی لی پڑھے جاتے ہیں پہلا ہے جی ون دوسرا ہے جی سکس اور اس کے بعد ہے ڈبل سیون اور پھر ہمارے پاس آتا ہے جی فائیو تو یہ میں نے ہو بہو یہاں سے اٹھا لیا یہ سمیٹ کرنے سے پہلے اس کا آپ نے ایک موبائل میں کیپچر کرنی ہے تصویر تو گائز یہ میں پکچر کیپچر کرنے کے لئے اپنے آئی فون کو لے آیا ہوں جو کہ میرے لئے تو آئی فون ہی ہے یہاں بھی ہم اس کی جو ہے نا وہ پکچر کو کیپچر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا موبائل کھولا دو منٹ لگیں گے اور یہ آپ کی زندگی سوار ہے یہ میں نے تصویر اس کی کیپچر کر دیجئے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے یہ ساری تصویر کیونکہ یہ مجھے یاد بھی رہے گا اور اس کو میں ڈائری کے اوپر لکھوں گا اب یہاں پہ آپ نے کرنا ہے جی سب میٹ اگر میرے تو یار جب آپ کسی کی بھی انفارمیشن ایکچول والی ٹھیک انفارمیشن پوٹ کریں گے نا تو آپ کو اس طرح کا جو ہے نا وہ سارے کسارا ایک فارم دکھائی دے گا مطلب وہ آپ کو دوبارہ اس فارم کو پر لے دے گا اب دوبارہ آپ لگا ہم پہلے ہم نے نیو یوزر پر کیا اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا اب اس اکاؤنٹ کا لاغ ان اور پاسورٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ میں جو میں نے سیٹ کیا تھا وہ یہاں پہ میں انٹر کروں گا چلیں جی ہم انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کیونکہ ابھی صحیح بندے کا جو ہے نا وہ یوز کیا ہے جس کا میں اکاؤنٹ بنا رہا ہوں تو یہاں پہ میں وہ اسی کا جو ہے نا وہ آپ کو کر کے دکھاتے ہوں تاکہ ہمارے پاس سارست فارم فیل ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کا میں پاسورٹ لگا رہا ہوں اور میں پھر اب لاغ ان پہ پہلے میں نے اکاؤنٹ کریٹ کیا تو اس طرح کے آپ کے پاس جو ہے نا وہ آ جائے بندے کا نام رینڈم موسا جان ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کو مختلف چیزیں ملنی ہیں مائی پروفائل اپلائی فارسی ایس انشاءاللہ آپ کریں گے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپلیکیشن ہسٹی چینج پاسورٹ اور لاغ آف یہ آپ کو ابھی اپشن چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کا کام ہے آپ نے ایمپیٹی ٹیس کے لئے آپ لائی کرنا ہے تو create یا update پروفائل کے اوپر آپ نے تھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ہمارا فارس کپ یہ ہو گیا create اور update ٹھیک ہے تو آپ نے یہ create والے کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی اس کے اوپر کلک کرے گئے یہ ہے آپ کو پاس پروفائل کا ایک آپشن آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس information آ جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کے اوپر ساری ساری اپنی ڈیٹیل جو ہے نا وہ صحیح صحیح پوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا جو نام ہے جس آئی ڈی سے بنا ہوا وہ آپ کا لکھا آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کے فادر کا نام جو ہے نا وہ آپ نے منشن کرنا ہے ٹھیک تو جی اس کے فادر کا نام ہے جی ہمارے پاس سپوز گولام محمد ٹھیک ہے ایم یو ایچ اے ڈبل ایم اے ڈی ساری انفارمیشن ہم نے آئی ڈی کار سے میچ کر کے پھر اپلوڈ کرنی ہے اب یہاں پہ جی ہم نے اس کی لیٹا ورد کرنی ہے چلیں جی یہاں سے آپ نے سال سیلیکٹ کرنا ہے سپوز کریں کہ جی چلو اس کی سال ہے جی انیس سنی نانوی کو پیدا ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جی سپوز کریں جولائی اور چھ جولائی انیس سنی نانوی کو لٹس پوز ایک لینڈر یہاں سے ہم نے کلنڈر کو کھول کی یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے پہلے سال پھر آپ نے ڈیٹ اور پھر اس کے اندر آپ نے مہینہ ایڈ کرنا ہے اب اس کا پھر آپ نے دیکھنا ہے ڈومی سیل ٹھیک ہے جو ڈومی سیل اس کا بنا ہوا ہے اس کی اوپر جو ہے نا وہ ایک ڈیٹ لکھی ہوتی ہے چھوٹی سی ٹھیک ہے مطلب دوزار سولہ ستارہ اٹھارہ وہ پوری ڈیٹ آپ نے لکھنی ہوتی ہے آپ نے اپنا ڈومی سیل دیکھے گئے تو اس کے ٹاپ کارنر کے اوپر مومن لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے سیم کلنڈر کھولنا ہے سپوز کریں ہمارے پاس ڈومی سیل کی ہے جی دوزار گیارہ کا بارہ کا بنا ہوا ہے دوزار بارہ سال ہو گیا اس کے بعد مہینہ اگر چھے ہے ساتھ ہے بارہ چھے ہے جو بھی ہے تو سپوز کریں مئی آٹھ مئی دوزار بارہ کو بنا تو میں نے یہ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے مسلم ہے تو مسلم نان مسلم ہے جو لوگ وہ نان مسلم پہ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نان مسلم ہے تو وہ اپنے سبجیکٹ نان مسلم کے حساب سے جو نا وہ سیلیکٹ کریں گے پھر ہمارے پاس ٹھیک ہے جو نان مسلم ہے وہ یہاں پہ کلک کریں گے نا تو ان کے لئے آپشن کھول جائے گا وہ سی وی کو ریتھیک اور اسلامی سٹڈیز جو ہیں نا وہ ہمارے پاس ان کے لئے آپشن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چود گئے لیکن الحمدلہ ہم تو مسلم ہیں تو ہم مسلم پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آجو یہاں پہ ہمارے پاس آجت ہے جی جنڈر اگر میل ہے تو ٹھیک اگر فیمل اپلائی کر رہے ہیں تو فیمل ہے یا میل ہے سنگل میریڈ ویڈو یا ڈائی ووز جو بھی ہے سنگل ہی ہے یار اس کے بعد اگر تو آپ میریڈ ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس میریڈ کا آپ کا آپشن آئے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس حسمن کا نیم پھر آپ یہاں بھی انپوٹ کریں گے لیکن ہم نے ابھی وہ سنگل کے اوپر پر لکھ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ اڈریس پوسٹل اڈریس وہ اڈریس جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا ہے اور وہ اڈریس جو آپ کا پرمنٹ اڈریس ہے ٹھیک ہے وہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی کہیں اور رہ رہا ہوں مجھے وہاں پہ رسیب ہو تو وہاں پہ آپ نے دوسرا اڈریس لکھ دو یہاں پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ والا لکھ دو اوپر والے کھانے میں جو ہے نا وہ دوسرا سپوسٹ کریں میں لکھتا ہوں جی ہاؤس نمبر ٹو ٹو جوہر ٹاؤن ٹھیک ہے جوہر ٹاؤن لاہور یہاں پہ ابھی میں رہ رہا ہوں لیٹس پوسٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی سیم وہی اڈریس لکھ دیں اب پرمنٹ اڈریس جو ہے نا وہ آپ نے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے تو سپوسٹ کریں اگر میں ہوں کہاں سے انگلینڈ سے نہیں انگلینڈ سے نہیں ادھنی دور نہ جائیں چلو جی ہم لاہور کا لکھ دیں ٹھیک ہے تو ہمارا پرمنٹ اڈریس ہے جی ڈی جی خان کا چلو دیں ہاؤس تیتیس مدنی ٹاؤن ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ڈی جی خان ٹھیک ہے یہ آوتا جی ہمارے پاس اس کا پرمنٹ اڈریس یہاں پہ بھی آپ نے پرمنٹ اے اس کے بعد کریں کہ اپنے ڈومی سیل کو دیکھو کسی علاقے کا ہے پنجاب میں اگر آپ رہتے ہیں تو پنجاب کو سیلیکٹ کریں فاتا کے پی کے میں ہم پنجاب میں رہ رہے ہیں چلو جی اس کے بعد ڈسٹک جو ہے نا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ڈسٹک کیا ہے جی ڈیرہ غازی خان ہے چنیوٹ ہے بکھر ہے گجرات ہے جنگ ہے جیلم ہے کسور ہے لاہور ہے فون نمبر وہی دیجئے گا جو آپ کا ایکٹیو وہ یہاں پہ اپنے ابو کا دے دیں اپنا دے دیں اپنی امی کا دے دیں یہاں پہ ایک اپنا نمبر دے دیں کوشش کریں اپنے دو نمبر دیں اور ایک آت جو ہے اپنے بہن بھائی یا کسی کا دے دیں اس کے بعد آپ نے سین ایسی دوبارہ چیک کرنا ہے اس کے بعد ایج ریلیکسیشن اگر تو آپ آرمڈ فورسز میں ہے تو آپ یہ اس کو ہمیشہ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے آرمی کا کوٹہ لیدر سے ہوتا وہ میں بات ہوتا ہوں گا اگر آپ گورنمنٹ اپ لائے ہے کہیں پولیس میں سربس کر رہے ہیں کہیں یا نیوی میں ہے یا اس طرح کوئی بھی ٹیچر ہے سرکاری ٹیچر ہے تو آپ گورنمنٹ اپ لائے اس کو پر کلک کریں گے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر ایج تیس سے زیادہ بھی چلی جائے تو آپ کو گورنمنٹ سربس مل جاتی ہے باقی یہ ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہے یا جو ڈاکٹرز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہاؤس جاب کر رہے ہیں تو وہ آپ ریلیکسیشن کی ضرورت نہیں ہے ہاؤس جاب آپ کی پچیس چھپیس تائیس سال اوپر میں ہو جاتے ہیں مطلب آپ کے پاس کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سیلیکٹ کریں گے باقی دسپنری ایکشن جو ہے نا وہ آپ نے نو ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس ڈیٹے کو اللہ کے فضل کرم سے سیو کر دینا جہاں پہ یہ ریڈ سٹار لگے ہیں یہ کھانے آپ نے ہر صورت فیل کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کوئی بھی نمبر دے دیتا ہوں یار زیرو تری زیرو ٹو تری فور پائل سکس سیون ایٹ کتنے نمبر ہو گئے ہیں زیرو تیس چون تیس پہنچے پورے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ریڈ کھانے والے ہمیشہ فیل کرنے اس کے بعد میں سیو کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو اب آپ کے پاس اس طرح کی جو ہے نا وہ اوپن ہو کے آگئی ہیں اب موسلی یہاں پہ سٹوئنٹس کو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پکچر اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ٹھیک ہے کوشش کرو کہ اپنا ورسپ جو ہے نا وہ یہاں پہ ساتھ جو نا ورسپ ویب لکھو گے نا میں اس کو نا یہاں پہ ہم نے کہنا ہے چوز فائل ٹھیک ہے چوز فائل پہ کلک کریں گے اور سپوز کریں یہ میرے پاس ایک پکچر پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس آپ کا نا ساری وہ گیلیری کھل کی آج دی تو یہاں سے سپوز کریں اس پکچر کو میں سیلیکٹ کرنا چاہا رہا ہوں یہاں سے اس کے اوپر ایک کلک کروں گا اور یہاں سے پھر نیچے اوپن کو اوپر میں کلک کروں گا تو وہ یہاں پہ جب میں پکچر سیلیکٹ کر دی ہے میں نے علی بھائی کے نام سے میرے پاس اس کو میں جو ہی اپلوڈ کرتا ہوں دیکھتے ہیں اپلوڈ وہ کہتا ہے نئی جی اس کو پہلے آپ 30 کے بھی میں شفٹ کریں اور پھر اس کو اپلوڈ کریں تو اس کو شفٹ کرنے کا جانب اس آسان سا طریقہ میں آپ کو بجاتا ہوں یہاں پہ آپ گوگل پہ آئیں آپ لکھیں سوفٹ لوجکس ٹھیک ہے یہ آپ نے جو ویب سائٹ سرچ کرنی ہے یہاں پہ یہ سوفٹ آئیز کرتی ہے ٹھیک ہے کمپریس کرتے کی یہ ایمیج پتہ نہیں دکھائی دیا ایک منٹ ٹھیک ہے تو جس کو نہیں سمجھا ایمیج بارہ بیک کر دیتا ہوں یہ بارے سوفٹ لوجکس ایمیجری سائز یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور کہنا ہے کلک می ٹو کمپریس دی ایمیج ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے جو ایمیج کمپریس کرنی ہے چوز فائل کو پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ میرے پاس یہ والی جی پکچر ہے جس کو میں کمپریس کرنا چاہ رہا ہوں یہ والی اس کو میں کلک کروں گا ٹھیک ہے اور اس کو میں اس ویب سائٹ پہ پھینکوں گا تو یہ جی میرے پاس ایمیج ہے کسی بھی ایک رنڈم کی گوگل بھی جب یہ میں نے ایمیج اپلوڈ کی ہے یہاں سے میں میں اس کو ایک دفعہ کلک کروں گا کمپریس کے اوپر ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمپریس ہو چکی ہے سکسیسفولی اوپر مجھے نوٹیفکیشن یہ آ چکا ہے ایمیج کمپریس سکسیسفولی اب یہاں سے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا ٹھیک ہے اوکے یہاں سے میں اس کو اوکے کروں گا اور یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کروں گا تو ڈاؤنلوڈ کروں گا FPSC ویب سائٹ کے اوپر اور یہاں سے چوز کروں گا فائل کو اور یہ دیکھیں یہ ہماری پڑی ہوئی ہے جی ایمج جس کو ہم نے کمپریس کیا اس کے اوپر میں نے کلک کیا یہ نام دیکھ لیو یہی میں نے نام رکھا ہوں اب اس کو میں کیا کروں گا اوپن کروں گا تو یہ ایزیلی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی اس کو یہاں سے میں اپلوڈ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس سکسیسولی جب اپلوڈ ہوتی تو تب آپ کے پاس فارم ہوئی ہے اگر کسی کو شک ہو کے بتا نہیں اپلوڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو آپ یہاں سے مائی پروفائل پر جا کے دوبارہ جائے نا وہ دیکھیں موسا جان ایڈٹ پروفائل پر کلک کریں گے تو آپ کو اپنی وہ ساری پکچر جو ہے نا وہ سٹیپ بی سٹیپ یہ ہم نے سٹیپ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو بار بار دیکھو ہم نے ٹھیک کر لیا یہ دیکھو یہ ہماری پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے سٹیپ کو میں نے کر لیا اب میں نیکس جا رہا ہوں یہ والا اب جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا ہے جی آپ لوگوں نے کیونکہ ایم بی بی ایس کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ انٹر موسٹ ریسنٹ ایڈوکیشن فرسٹ تو جو ابھی ابھی آپ نے کی ہوئی ہے وہ آپ نے سب سے پہلے انٹر کرنی اس کے بعد باقی ایڈوکیشن انٹر کرتے رہے جو مرضی ہے یہ ایک فارمیلٹی ہوتی لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی ابھی کیا ایم بی بی ایس جنہوں نے کیا ہوا وہ یہاں پہ لکھیں کہ بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری یوں لکھ لینا سارا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اگر نم سے ہیں یا اگر آپ یو ایچ ایس میں ہیں تو دیپینڈ کرتا ہے کیونکہ جی پی ای بھی ہوتا ہے کچھ میں کراچی والے کچھ لوگ ہیں وہاں پہ یہ سی جی پی ای بھی چال رہا ہوتا ہے کچھ میں جو اینا وہ موڈیلر سیسم چال رہا ہوتا ہے اس طرح آپ اس میں آپ نے دیکھ لیں گریڈ دیکھ لیں عمومن یو ایچ ایس میں جو اینا گریڈ چال رہا ہوتا ہے تو گریڈ میں آپ سیلیکٹ کر لو ایک گریڈ سیلیکٹ کر لو اپنے مارکس کی بنیاد پہ یا اگر ڈوی این آپ کے عادتی ہے تو وہاں سے آپ ڈوی این کی مطابق پورا نام لکھنا ہوئے ایبریویشن نہیں لکھنا پلیز یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسیز یہ سارا یہاں بھی نا جو ہے نا وہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ہیلتھ اینڈ سائنسیز اور اس کا آگے لکھ دینا ہے لاہور یہ لکھ دیا اس کے بعد آپ نے کس جو ہے نا وہ کالیج سے کیا ہوا ہے آپ نے کائیزم میڈیکل کالیج سے کیا ہے آپ نے کنگ ایڈورٹ سے کیا ہے آپ نے کسی کیا کہتے ہیں سروسی سے کیا علامہ اقبال سے کیا یہاں سے بھی کیا ہے چلو جی ہم رینڈم جو ہے نا وہ علامہ اقبال میڈیکل کالیج جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے نا میں نے کیا تو یہ آپ نے سارا آپنا فیل کرنا ہے اس کے بعد کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آپ کی ڈگری شروع ہوئی ہے تو سپوز گریں جی اگر میں بیچ لوں دوہزار اٹھارہ والا تو یہاں سے دوہزار اٹھارہ بیچ ٹھیک ہے اور آپ کو اپنی انٹی ٹیٹس کی ڈیٹ اور اپنی ایڈیویشن کی ڈیٹ باتا ہے کہ کس دن آپ نے پہلا دن کالیج میں رکھا تھا ٹھیک ہے تو وہ کالیج کا دن جانا سپوز گریں جی سپٹمبر میں ہم ہم ہومر یا نومبر میں شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو جی ہم جو ہے نا وہ نومبر پندرہ نومبر کر لیتے ہیں جی پندرہ نومبر کو جی میری جوائنی ہو جا لیٹس سپوز وہ آپ نے لکھ رہی نہیں ہے اور اب کس دن آپ کا فائنل ایئر کا ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے وہ آپ نے جاہاں نے جاہاں لکھ رہ نہیں ہے تو فائنل ایئر کا میرے خیال میں اس سال اناؤنس ہوا ہے دو ہزار چوبیس کے اپریل کے اندر اناؤنس ہوا ہے ایف ایم ناٹ رہوں یو ایچ ایس کی بات کرنا اور اپریل کی کوئی تھی اٹھائیس تری تو میں اٹھائیس یہ اپریل اس طرح میں سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے دوزار چوبیس میں ہوئی ہے اور ہمارے پاس کبھی کبھی یہ کلینڈر مسئلہ کرتا ہے مسئلہ کریں اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چک کریں اور ریفریش کر کے دوبارہ اس فارم کو فیل کریں انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو جی سپوز کریں گی ہمارے پاس دوزار چوبیس میں جون دوزار چوبیس نہیں ہمارے پاس اپ ڈو ڈیٹ اٹھائیس ہے نا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دوزار چوبیس چار جنوری فروری مارچ دیکھا ہے جنوری کے بعد آپ پر لار رہے تو میرے پاس کچھ یہ مسئلہ آ رہے تو جب انٹرنیٹ کو ڈاؤن ہو تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ کلینڈر نہیں ٹھیک چلتا تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل جو ہے نا وہ اپنے پیج کو ریفریش کرنا ہے کہاں سے ریفریش کرنا ہے یہ جو گول سا لگا ہوا نا جی اس کو اوپر کلک کریں گے تو ریفریش ہوگا سارا پیج تو دوبارہ انڈیٹر کریں گے دن چلا ہو جانا وہ آپ کا ہو جائے گا ورنہ ایک اور طریقہ بھی ہے اگر نہ ہو رہا تو ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس دوزار چوبیس اگست چلو جی ہمارا ڈیکلیریشن ڈیٹ ہماری اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ یہ اگر آپ ڈکٹر ہیں ایم بی بیس کیا ہوا تو یہ ایم والا سیکشن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو ایم والا سیکشن یہ والا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ والا جو دوبہ ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو میڈیکل سٹوڈنٹ ہے اور یہاں پہ آپ لکھنے ہیں کہ ہم نے جو نا وہ سرجری کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میڈیسن لکھ دیں یہاں پہ ہم نے گائیو آف در پی ڈیٹرک دونوں لکھ دینا ٹھیک ہے آپ کی کوئی ڈسٹنگشن آئی ہے یا کچھ بھی آیا وہ آپ نے لازمی مینچن کرنا اور اس کے بونس پوائنٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی اس نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کی دسٹنگشن آئی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ لکھیں اگر آپ نے کہیں کالج کے اکیڈیمک ایوارڈ اندر پارٹی سپیٹ کیا ہے بیسٹ آپ کو ایوارڈ ملا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ایوارڈ ملا تو وہ یہاں پہ آپ نے لازمی مینچن کرنا ہے سی پی سی کوئی اچھی کی ہوئی ہے کچھ تو کیا ہوگا نا کالج کے دور میں وہ لازمی آپ نے مینچن کرنا ہے اس کھانے کو کبھی بھی کھالی نہ چھوڑنا چلیں جی میں کہتنا ہوں کہ جی میں نے سرجری کے اندر میری جی دسٹنگشن ہے ٹھیک ہے سرجری کے اندر ہماری دسٹنگشن آگئی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لے گئی اس کے بعد میں یہاں پہ سیو کر دوں گا تو یہ سیو جو ہی کروں گا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا پیج ہونے میں ٹھیک ہے یہ گھوم رہا ہے اوپر سے سارے کا سارا میں آپ کو دکھتا ہوں یہ انٹرنیٹ پاکستان کا ماشاءاللہ پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا وہ ایڈ یہاں پہ یہ دیکھو ہو چکی ہے بیچلر آم ایڈیسن میں نے جلدی جلدہ لکھا دیکھ لو اس طرح انگ상이 بیچلر آم ایڈیسن وہ آپ کی جو بھی ڈگری آپ نے کیا ہے اگر آپ نے بی ایس کیا ہو تو یہاں پہ بی ایس پہلے ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی آنفیل کیا ہو وہ لاسٹ جو آپ نے کیا ہے وہ پہلے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی سیم جو ہے اور یہاں پہ آپ نے جانا وہ انٹرمیڈیٹ مطلب ایف ایسی ٹھیک ہے وہ ایڈ کرنی ہے ایف ایسی میں ہم ڈوین کیوں سے ہوتی ہے یہ سیلیکٹ کرنی ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں سے فرس ڈوین کے ساتھ پیاس کیا ہے یا اگر آپ گریڈ ہیں اگر آپ کی ڈگری پہ گریڈ لکھیں گریڈ اے ہے یہاں سے سیلیکٹ کر کے گریڈ اے لکھیں اپنی ڈگری لازمی دیکھ لیں اس کے بعد بورڈ گونس ہے اگر کسی نے لہور بورڈ سے کیا ہے گجرامالا بورڈ سے کیا ہے وہ کس کاری سے گورنمنٹ کاری سے کیا ہے وہ کرنے سیم ویسے ہی آپ نے کلنڈر کے ذریعے اپنی ڈیٹر سیٹ کرنی ہے اور یہ ڈیٹر گلت ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اینڈ بھی اس کو دوبارہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ایک دفعہ کبھی کلنڈر جانا وہ خرابی کرتا ہے تو آپ ایک دفعہ انٹر کر کے اس کو دوبارہ ایڈٹ کریں گے وہ کلنڈر ٹھیک ہو جاتا ہے میں سارے ڈیٹیل میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسائل آتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ سبجیکٹ جو ہیں وہ سارے آپ انٹر کریں گے یہاں پہ آپ نے میں جلدی جلدی کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ بیسٹ نہ ہو اور یہ ہمارے پاس اگر آپ نے کوئی ٹاپ کیا ہے اچھے مارکس نہیں ہیں کالج کے اندر کوئی نات کھانی میں یا اس طرح کی اکڈیمک اکٹیوٹی وہ آپ نے لازمی یہاں پہ مینشن کرنی اور اس کے بعد ہم نے جانا وہ کہہ رہا کہ اپنی جو ہے نا وہ یونیورسٹی بھی ایڈ کرو اور وہ ساری سارے یہ ساری ایڈ کرنے کے بعد جانا وہ آپ نے سیپ کریں گے تو آپ کے پاس وہ بھی نیچے ایڈ ہو جائے گی یہاں پہ میں رینڈم سی جانا وہ ڈیٹے سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے جانا اس کو سیو کریں جو ہی سیو کرو گے تو یہ لکھا یہ ریفریش ہو گا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی دوسری ڈگری بھی ایڈ ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں میں نے رینڈم جو ایڈ کی ہیں پہلی ہم نے بیچلرہ میڈیسن ایڈ کی سی دوسری یہ کی تھی یہاں پہ خوش ہو رہی ہے اب یہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں گلتی ہوئی ہے یہاں سے آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس پوری سیکشن کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن انفارمیشن اپنی بلکل ٹھیک دینی ہے یہ کرنے کے بعد جب آپ کو کچھ لگے کہ میں نے میٹرک بھی ایڈ کر دی تو یہاں پہ اب آپ نے کسی دفعہ میٹرک کو ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ساری کسی دفعہ جب میٹرک بھی ایڈ ہوگی اس کے بعد جانا وہ چوتھی دفعہ فارم کھولے گا آپ نے سکپ کے اوپر کلک کر دینا بھئی ہم نے اتنے ہی بتانے ٹھیک ہے وہ ضرورت ہے تو ٹھیک کر لو اگر نہیں ضرورت تو سکپ کر دو ہم نے سکپ کرنا ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس جانا وہ اتنا ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے اپنی ایک پروفائل کریئٹ کر لی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہیں جو یہاں پہ اپ ڈیٹ کو اوپر جا کے آپ نے ایڈٹ پروفائل کو اوپر جا کے اپنے سارا ڈیٹا چیک کر لینا کچھ چینجز رہتی ہیں اگر نہیں رہتی تو یہاں سے اگر بلکل ٹھیک ہے اس کو بار بار چیک کرنا یہاں پہ سکپ کریں یہ بھی ہم نے ٹھیک ہے پکچر ہماری ٹھیک اب لوڈ گئے سکپ کر دیں یہ ہم نے بلکل ہماری دو ڈگرییاں ہوئی ہیں یہاں پہ اپنے میٹرک لازمی ایڈ کرنی ہے وہ میں ٹائم بجت کے لیے کر رہا ہوں یہ ہو گیا یہ بھی ہم نے سکپ کر دیا اب آپ نے کہنا ہے اپلائی فار سی ایس ایس ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کمپیٹیٹیو ایگزیمینیشن سی ایس 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 دو دار پچیس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے ڈیٹ نو طریق سے شروع ہوئی ہے اور چھبیس تک جائے گی تو آپ نے اپلائی کے اوپر یہاں پہ کلک کر دینا اپلائی کلک کریں گے تو اب جو آپ نے چلان فارم سمیٹ کروایا ہوا ہے نا اس کی باری آ جاتی ہے تو یار یہ دیکھو نا چلان فارم اس طرح کا کو جو ملا ہوا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے چلان کی رسیپینٹ میں نے کہا کہ ریڈ مارکر سے وہ اپنے چلان کا نمبر لکھ دیتا ہے یہاں پہ سپوز کریں کوئی چلان کا نمبر ہم لکھ دیتے ہیں جی کیا بارہ نمبر لکھ دیتے ہیں کوئی ہوئی کسی بینک میں جمع کروایا آپ نے ہمیشہ نیشنل بینک کے اندر جمع کرانا اور کسی بینک کے اندر جمع نہیں کرانا برانچ کونسی ہے سپوز کر رہے جی میں نے لاہور میں جمع کر رہا ہے تو یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا کل ایم یہ ہمارے پاس آگیا جی لاہور لاہور سے کیا اب یہاں پہ برانچ کورڈ ہوتا ہے میں نے کہا نا آپ نے بینک مینیجر سے یا وہاں بینک والے عملے سے کچھ نے کورڈ گیا ہے ہمارے پاس جی کورڈ ہوتا ہے تیسٹ سینٹر کے اندر سے کوئی بھی ایک رکھ سکتی ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی سے اپٹاباد ہے بھکھر ہے ڈیجی خان ہے ڈیائی خان ہے فیصلہ باد گلگت گجرانوالہ حیدر آباد اسلام آباد کراچی ہے ملتان ہے مزفرہ گھڑ ہے پشاور ہے کوئٹہ ہے سکھر ہے یہ سارے کسی ان میں سے کوئی بیس جہانہ وہ آپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے جی میں سیلیکٹ کرتا ہوں کیا جی لاہور سینٹر کو چلے جی لاہور ہو گیا اس کے بعد اس کو کریں گے پروسیس نیکسٹ تو یہ ہے جی اب اس طرح آپ کے پاس فارم کھل کے آگیا وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس اب بھی پریشان ہونے کے دور نہیں وہ کہہ رہا اپنی انفارمیشن دوبارہ چیک کریں ایک ایک ورڈ اپنے نام کے سپیلنگ اپنا بینک جو ہم پر ہے اس کا کوڈ دوبارہ دیکھو ٹھیک ہے اگر دو سو پچاس روپے کا فارم ہوتا ہے وہ آپ نے سمیٹ کروانا ہے اپنی دیکھنی ہے کوئی ڈگری ساری اپنے اپلوڈ کرتی ہیں میٹرک ایف ایس ای ایم بی بی ایس کی ڈگری تو ایڈ لیس لادمی اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے بی ایس انگلیش کی انگزیم دیا وہ بھی یہاں پہ اپلوڈ کر دے گا وہ ٹھیک ہے ارات کو اپلائی کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے پروسسنگ کے در سیم لائف چال رہی ہے ہر چیز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنا ابھی آپ کے پاس ہو جائے گا انشاءاللہ لیں جی ہمارے پاس میسی جاگے یور سی ایس 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 اپلیکیشن ہے بین سیمیٹڈ سیکسیسفول سیمپل سی بات ہے آپ نے یہاں پہ اوکے پہ کلک کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہے اس کی جو ہے نا وہ آپ نے ایک تو فوٹو لے لی لی ہیں پرنٹ ویو پرنٹ ویو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اپنی جہنا یہ فائل اس طرح کی یہ دیکھو ہمارا دیکھو کتنی ایزیلی جو ہے نا وہ اپلائی ہو بھی گیا یہ ساری ڈیٹ شیٹ ہی ہے اب آپ کوئی بھی چیز چیز نہیں کر سکتے save as a pdf کار لو اگر آپ پرنٹر سے پرنٹر پڑا ہو پرنٹر سے بننا save as a pdf کار کے اپنے موبائل میں لے جاؤ اور اس کو جہاں سے جہاں میں اس کو save کھار دیکھو لیں جی یہ میری اب گیلری میں اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ یہ یہ ساری میں نے random ہے remember اگر کوئی fcps کی والا بندہ دیکھتا تو یہ سرم میں نے سمجھانے کے لیے education purpose کے لیے random سی سارے ڈالی ہیں اس کو میں بھی delete کر دوں گا باقی آپ نے اس کا پرنٹ نکالنا ہے اپنے چلان فارم کو پھینکنا نہیں ہے جو آپ نے submit کروایا ہے یہ والا چلان فارم اس کو کبھی کسی صورت نہیں پھینکنا اور یہ چیزیں آپ نے لازمی طور پر جس دن ٹیسٹ ہوگا وہ دن آپ نے لے کے جانی ہوتی ہے اور ٹیسٹ most probable چھے اکٹوبر کو ہو رہا ہے ٹھیک ہے good luck everyone اگر آپ کی request ہوئی تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو نہیں دوں